اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بند ہوں مسلز پہ ہوں ٹینڈنس پہ ہوں ہڈیوں میں ہوں اور چاہے ایکیوٹ ہوں اور چاہے کرونک آرنی کا کبھی مایوس نہیں کرتی اپنے استعمال میں چوٹوں کے آفٹر افیکٹس چاہے وہ گلٹیوں کی شکل میں ہوں فیزیکل شکل میں ہوں نفسیاتی شکل میں ہوں آسابی شکل میں ہوں آرنی کا اپنا ایکشن بہت اچھے سے دکھاتی ہے وزن اٹھانے کے بعد اثرات ویٹ لفٹرز کو اکثر مسلز کے اندر سپرینز ہو جاتے ہیں سٹریچز ہو جاتے ہیں آرنی کا بہت ہی شاندار طریقے سے اسے کبر کرتی ہے اور آرنی کا میں چوٹ کی جگہ پہلے سرخ ہوتی ہے پھر نیلی ہو جاتی ہے اور آخر میں کالی ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ جو ہے کنسیلڈ کیپلری ہیمریز ہوتا ہے جسمانی محنت سے پٹھوں میں درد اور سوجن ہو جاتی ہے آرنی کا کی تمام تکالیف میں چوٹ کا درد اور شدید حکن ملتی ہے اس دوہ کے مریض کو بستر سخت محسوس ہوتا ہے چاہے اس کا بستر کتنا ہی نرم رکھا جائے لیکن اسے ہمیشہ اپنا بستر سخت محسوس ہوگا اور بے چین رہے گا اس کے مریض زیادہ سفر نہیں کر سکتے ٹریول سکنیس کا شکار رہتے ہیں اور اکثر اور بیشتر اس کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ مجھے سخت جسم میں درد ہے قیب الغم اور دست میں اگر خون کی لمبی سفید سرخ دھاری ہو تو آرنی کا کبھی بھی خالی نہیں جاتی اچانک کسی تکلیف کا پیدا ہو جانا ہے اس کی بہت خاص علامت ہے اگر وضع حمل کے فوراں بعد اس دبا کی چند خوراکیں دے دی جائیں تو اناس ریپلیسنٹا فوراں ایکسپیل ہو جاتی ہے بلکہ پوسپارڈم ہیمریج کنٹرول ہو جاتا ہے اور انٹرنل آرگنز بہت جلد ہی اپنی جگہ پر سکڑ کر پہنچ جاتے ہیں اگر آپریشن سے پہلے اس کی ایک دو خوراکیں کر دی جائیں تو سرجیکل شاک کا خدشہ بلکل ختم ہو جاتا ہے تمام جسم کے آزا میں ایسا درد جیسے کوٹے پیٹے گئے ہوں اور جوڑ جیسے موچ کھا گئے ہوں امید ہے کہ یہ چند باتیں آپ کے کسی کام آ سکیں گی ویسے تو یہ بہت بڑی دوائی آرنی کا بہت زیادہ کام ہے اس کے لیکن یہ چھوٹا سا اس کا تعارف ہے امید پسند آئے گا وقت و السلام موسیقی 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 موسیقی